بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and a very good morning to all of you ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید یہی دعا یہی کہ میرے تمام دیکھنے والی خیریت سے ہوں گے اور جناب کیسا گزر رہا ہے آپ کا یہ سمر یقیناً بہت مشکل میں ہوگا اس لیے کیونکہ کراچی آئٹس یہاں پاکستان میں جتنے بھی شہر ہیں جہاں پر اس وقت لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں بجلی کی وجہ سے گرمی ہر سال ہوتی ہے لیکن ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھ بھی رہی ہے لیکن کوئی انوکھی چیز نہیں ہے کہ گرمی آگئی ہے انوکھی چیز یہ ہے کہ ہر گزرتے ہوئے سال کے ساتھ بجلی کا معاملہ جو ہے وہ بد سے بدترین ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھتے ہیں اس سال کیا معاملات کس طرح کس کروٹ بیٹھتے ہیں سیاسی باتیں ہیں انہیں چھوڑتے ہیں پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں سو گرمی میں جہاں ہم لون کے کپڑے بنا رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں گرمی کے حوالے سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں وہیں کچھ الرٹ ہمیں رہنا ہوتا ہے اس گرمی کی جو بیماریاں ہیں ان سے بھی کیونکہ اس گرمی کی وجہ سے بھی بہت سارے وائرسز ایسے ہیں بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو حملہ آور ہوتی ہیں جس طرح ہم سردی کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کولڈ ہے فلو ہے تھروٹ انفرکشنز ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی کومن ہوتی ہیں بٹ آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح گرمی میں بھی کچھ معاملات ایسے ہیں جو بہت زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں پریشان کرتے ہیں ایک تو گرمی بھی اوپر سے آپ بیمار ہو جائے تو بہت مشکل سا جو ہے وہ معاملہ ہو جاتا ہے وہ لوگ جو آوڈور کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے الگ مسائل ہیں گرمی کی وجہ سے کام بھی کرنا ہے آپ نے آپ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے کیا کیا احتیاط ہو سکے گی گرمی میں جو ہوتی ہیں بیماریاں ان کو آپ کیسے ڈیل کر سکیں گے ان پر بات کریں گے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے آج بیماریوں کے ساتھ سا جو ہے لوگ ڈپریشن میں بھی جا چکے ہیں ڈپریشن کا معاملہ بھی اتنا ہی ہے جتنا دوسری بیماریوں کا معاملہ ہے اور یہ سارے معاملات جو گرمی میں ہوتے ہیں چاہے وہ میزلز ہو ٹائفوائٹ ہو چکن پاکس ہو جانڈرز ہے ڈائریا ہے ہیٹ سٹروک کا خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے اور ایون بہت سارے لوگوں کو مایگرین جو ہے وہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اس گرمی کے سیزن میں تو یہ تمام بیماریاں ان تمام ایشیوز کو ڈسکس کریں گے اور ان پر بات کرنے کے لیے ویری ریلیونٹ پرسنیلٹی جو ان تمام ایشیوز پر کس طرح احتیاط آپ کو کرنی ہے سوالے سے آپ کو آگاہ کرنے گے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد بلال السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں الحمدللہ خیریت سے ہیں کیسا گزر رہا ہے آپ کا سمر سمر کافی گرم گزر رہا ہے گرمی بھی ہے اور جیسے آپ نے بتایا بجلی بھی نہیں ہے لوڈ شیٹنگ بھی کافی زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس کی ویسے کافی پروبلمیٹک سی ہو گئی سیچویشن مطلب ایسا لگتا ہے بہت احسان ہو رہا ہے ہم پر کہ یہ پنکھا جو ہے جس ور پہ لگا وہاں یہ چل رہا ہے کیونکہ نوملی آپ جنریٹر پر آپ ایسی بھی نہیں چلا سکتے اور بہت ساری جگہیں تو ایسی ہیں جہاں پر جنریٹر بھی جو ہے وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کے احسان ہی لگ رہا ہے ہمارے اوپر کے جیسے بجدی کچھ دیر کے لیے آتی ہے اور پھر مہماد بن کے چلی جاتی ہے تو یہ سیچویشن کافی خراب ہے خیر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سروائف تو کرنا ہی ہے کیا کر سکتے ہیں سیچویشن کو انیلائز کر کے ہمیں جینا تو ہے نا کسی طریقے سے بھی کریں ہم سب اس وقت ایمو ہیں اس میں جنگی صورتحال میں لیٹرلی ایسے ہی لگتا ہے آپ کو اتنا الیٹ رہ کے وہ چاہے موحولیاتی آلودگی کے حوالے سے ہو گورنمنٹ کی طرف سے ان کی نا اہلی کے حوالے سے ہو سارے ایشیوز ہیں وہ اس وقت ہم فیز کریں روک صاحب یہ جو معاملات ہے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے گرمی ایٹسیلف موجود ہے کام آپ پروپر کرنی پا رہے ہوتے ہیں موڈ آپ کے خراب ہوتا ہے تو یہ گرمی ایٹسیلف مجھے لگتا ہے دیپریشن جیسے بیماری کو بھی اپنے ساتھ لے کر آتی ہے یہ بھی بڑا پروپرم ہم لوگ دیپریشن میں ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جیسے گرمی بڑھتی ہے اور کچھ لوگ جو پہلے سے بیمار ہوتے ہیں وہ اور بیمار ہو جاتے ہیں اور جو نہیں بھی بیمار ہوتے وہ بھی گرمی کی ویسے دیپریشن کا شکار اس ویسے ہوتے کہ باہر جائیں تو گرمی انتہا کی ہے گر پر آئیں لائٹ نہیں ہے پانی کا سسٹم بھی خراب ہے بہت ساری علاقوں میں پانی ہی نہیں آرہا تو یہ سچیشن ایسی ہے کہ انسان ذہنی طور پر معذور ہو جاتا ہے وہ چڑھ چڑھاپن یہ ساری چیزیں اور پھر ایسیل وہ کوئی نہ کوئی نئی بیماری کو جنریٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے ہائپرٹینشن ہے بلڈ پیشر کے مریض ہیں مایگرین آپ نے کہا جیسے وہ بھی اٹینشن اسوسییٹڈ بیماریاں ہیں اس سے بڑھ جاتی ہیں تو پیشنٹ لیڈس انٹو اگر ہم سمو کی بیماریوں کے بارے میں بات کریں تو ٹائفوئیڈ کہنے کو تو بخار ہے لیکن اس بخار کے نقصانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں میں نے خود میری اپنے جان پہشان والے لوگوں میں سے کچھ ہیں کہ ان کو بہت ینگ ایج میں ٹائفوئیڈ ہوا تھا اور اس کے بعد سے جو ہے اب تک ان کی زبان جو ہے وہ اس میں لکنت آگئی ہے پہلے ٹھیک تھا ٹائفوئیڈ کے بعد ایسا ہوا لوگوں کے بال خراب ہو جاتے ہیں دوبارہ ویسے ہیلڈی اچھے بال نہیں آتے بہت سارے مسائل جو ہے یہ بخار کریئیٹ کر کے جاتا ہے ہم سمجھتے نورمل بخار ہے آیا گزر گیا لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس بہت زیادہ ہیں اور یہ گرمی میں ہوتا ہے زیادہ ٹائفوئیڈ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ٹائفوئیڈ ایک جو بیماری ہے یہ اتنی بہت بڑی بیماری نہیں ہے اس کو ہم ایرادیکیٹ کر سکتے ہیں اپنے معاشرے سے ختم کر سکتے ہیں جیسے کہ دنیا میں بہت سارے موالک نے اس کو ختم کر دیا اچھ اس کی ویکسین بھی لگائی جاتی ہے نہیں اس کی ویکسین نہیں ہے بیکاوز یہ فوڈ بانڈ ڈزیز ہے کانٹامنیٹڈ وارٹر سے کانٹامنیٹڈ فوڈ سے انہلڈی فوڈ سے ہوتی ہے تو ہم کہاں کہاں بچائیں گے فوڈ کو تو سب سے پہلے یہ ہم ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو بیماری پھیلتی ہے یہ پانی سے انہلڈی فوڈ سے پھیلتی ہے اور دوسری نمبر پہ یہ ایک عام بخار نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وائرل بخار ہے یا چھوٹا موٹا بخار ہے اور ٹائفائیڈ ایکچیٹی جو آپ نے بتایا کہ یہ کامپلیکیشنز میں جاتا ہے وہ جاتا ہی اس وجہ سے کہ ہم بروقت اس کی ڈائیگنوسیز نہیں کر سکتے اور اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے پھر یہ اس کی کامپلیکیشنز ہوتی ہیں اور کامپلیکیشنز کافی ورس ہوتی ہے جیسے کہ موسٹ کامپلیکیشن جو پاکستان میں ہے وہ انٹرسٹینل پرفوریشن ہے مطلب کہ آنٹ کے اندر سراخ کا ہو جانا اور وہ ایک بڑی ہی نازک تشویشناک سی صورتیال ہوتی اس میں پیشنٹ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس میں پیشنٹ کا امرجنسی لیپروٹمی کرنی پڑتی ہے پیٹ کھول کے اس کی آنٹوں کو واش کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جہاں سے وہ پرفوریٹ ہوئی ہے وہاں سٹچ لگانے پڑتے ہیں اس کے بعد پیشنٹ وینٹی لیٹر پر بھی جا سکتا ہے آئی سیو میں رہتا ہے صرف جسٹ ایک ٹائ فائد اچھا لیکن آپ نے کہا یہ آن بخار کیونکہ سردی میں جس طرح بخار ہوتا ہے اسی طرح گرمی کا بخار ہے وہ زیادہ برا ہوتا ہے زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کا اترنا لیکن اس میں ٹائ فائد میں کیا سمٹمز ہوتے ہیں بخاریاں علامت کیا ہوتی ہے دیکھیں اس کے کومن سمٹمز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ پیشنٹ پہلے لیتھارجک سا فیل کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد پیشنٹ کو فیور سٹارٹ ہوتا ہے پہلے ایک دو تین دن تو ہائی گریٹ فیور ہوتا ہے ہائی گریٹ بھی کتنا جائے گا 103 104 تک جائے گا لیکن اس کی ایک فیور کی پکچر ہوتی سٹیپ لیڈر فیور ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے 101 102 103 اس طرح سے فیور جاتا ہے ایک دم پیشنٹ کو 106 ہو گیا اس طرح نہیں ہوتا سٹیپ لیڈر فیور ہوتا ہے اور جو اس کے ساتھ اسوسییٹڈ سمٹمز ہوتے ہیں علامتیں ہوتے ہیں پیٹ میں درد ہوتا ہے ایکشلی یہ ہوتا ہے انٹریک فیور ہے ٹائفائٹ کا دوسرا نام انٹریک فیور ہے آنتوں کا بخار آنتوں کے اندر سالمونیلا ٹائفی جو اس کا بیکٹیریا جرہ سیم ہے وہ آنتوں کے اندر انفیکشن کرتا ہے پیشنٹ کو پیٹ میں درد ہوتا ہے جیسی وہ کھانا کھاتا ہے پیشنٹ کو پیٹ میں درد ہوتا ہے اور پھر اس کو فیور آنا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک اس کی سپیسیفک سمٹم ہے پیشنٹ آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ دار ساب جیسی میں کھانا کھاتا ہوں میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور مجھے فیور آ جاتا ہے آچھا تو مطلب بخار کے ساتھ پیٹ کا درد جو ہے اس کا خاص ایک سمٹم ہے گرمی میں اس کا زیادہ ہونا کیونکہ ہم اگر باہر سے کھانا کھا رہے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس جو ہے وہ پروپر سسٹم موجود ہے کہ نہیں جو کھانا آپ کو دیا ہے جو سبزی اس میں استعمال کیا یا جو بھی چیز ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے کیونکہ گرمی میں بہت جلدی فوڈ خراب ہو جاتا ہے ٹوکس اب یہ ایک بڑا ریزن ہوتا ہوگا اس ٹائفوائٹ کے ہونے کا گرمی میں بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں جیسے کہ پہلے ہم نے بتایا کہ یہ ہے ہی فوڈ اسوسیئیٹڈ ڈیزیز تو کھانا جیسے ہم باہر رکھ دیتے ہیں گرمیوں میں بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اور آپ نے بتایا کہ ہم باہر زیادہ تر باہر سے پانی پی رہے ہوتے ہیں کیونکہ سمر ہے گرمی ہے تو لوگ باہر سے پانی پینا زیادہ سمجھتے ہیں کہ پانی پی دیا جائے جوسیز پی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سا مریض ہے ٹائفائٹ کا جو وہ بنا رہے ہیں کیونکہ یہ اورو فیکل روٹ سے پھیلتا ہے اگر کسی کو ٹائفائٹ ہے اور اس کے ہاتھوں پہ اس کا جراسیم لگا ہوا ہے تو آگے لوگوں کو پھلاتا رہے گا تو اس طرح یہ پوری سوسائٹی میں ڈیزیز پھیل سکتی ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ پیشنٹ ہے نہیں ہے یا کریئر ہے یا نہیں ہے کیا معاملات ہیں اس کے ساتھ تو ہم وہ وارٹر انٹیک کر لیتے ہیں پانی پیتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے چار سے سات دن کے بعد انکیوبیشن پیریڈز کا ختم ہوتا ہے تو فیور ہو گیا تو اس کی ہم پن پوائنٹ تک نہیں جا سکتے ہیں اچھا یہاں ہمارے ہاں ریسٹورنٹس میں یا جہاں پر بھی ہے ایک تو گلافز کا کونسیپ نہیں ہے اس کے ساتھ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو سانس سے بھی جاری ہوتی ہیں ہم کورز نہیں کر رہے ہوتے پھر ڈسپوزیبل پلیٹس ڈسپوزیبل سپون ڈسپوزیبل گلاسز یہ بڑا سیف ہوتا ہے یہ آپ کو محفوظ رکھتے ہیں لیکن ہمارے یہ بھی کونسیپ نہیں ہے وہ پھر آپ کس پانی سے استعمال کرتے ہیں کچھ جگہوں پر ہیں لیکن ایک اوورال جو آپ کہتے ہیں ایک آرڈر آ گیا کہ ہر سب لوگ اس طرح کی چیزیں استعمال کریں گے یہ نئے اڈیو تھے کہ اس سے بھی ہم تھوڑا سا اس طرح کی بیماریوں کو بچا سکتے ہیں بلکل این ہی چیزوں سے ہی ہم یہ ساری بیماریاں بچا سکتے ہیں یہ جتنی بھی ہم نے آپ کو سامر ڈیزیزز بتائی ہیں جس میں ٹائ فائرڈ ہے چکن پاکس چکن گون یہ میزلز ہے جوائنڈس ہے یہ ساری انفیکشیس ڈیزیزز ہیں تو اس کو ہم پیروینٹی ایسے کر سکتے ہیں کہ ہائیجینز کو اچھا کریں ہائیجینز ہماری اچھی نہیں ہوں گی تو ہم کبھی بھی ان بیماریاں سے لڑنی سکتے ہیں ہم یہ کریں گے کہ بس ٹریٹمنٹ کے اوپر فوکس کرتا رہیں گے تو بیماریاں ختم نہیں ہوں گی یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ بھی ایک وقت آئے گا ہمارا جواب دیتے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اپیڈیمیالوجی کے اوپر جائیں کیوں ہو رہی ہیں کیسے ہو رہی ہیں اس کے اوپر کام کریں پھر پیروینشن کے اوپر کام کریں اچھا ایک پیشنٹ جاتا ہے وہ کمپلین کرتا ہے مجھے بخار کے ساتھ پیٹ میں درد ہے سو بس اتنا ڈائیگنوز اسی سے ڈاکٹر ڈائیگنوز کر لے گا یا پراپر کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لئے لیے لیبز ہوتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے ہمیں اس کی ڈیٹیل ہسٹری چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈیٹیل ہسٹری میں پیشنٹ ہمیں جس یہ سیمٹمز بتاتا ہے ہم نے سائنس دیکھنے ہوتے ہیں سائنس کیا ہوتے ہیں ہمیں پیشنٹ کی جو ٹنگ ہوتی ہے وائٹ کوٹیڈ ہوتی ہے پیشنٹ لوک لائک اس پیل اور ٹاکسک لک لگ رہی ہوتی ہے پیشنٹ کا ہم فیور چیک کرتے ہیں تو وہ ہنڈرڈ، نائنٹی، نائنڈ، ہنڈرڈ اتنا چیز راتا ہے اور ایک ہی دن میں ڈائی فائر ڈائیگنوز نہیں ہو جاتا ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ ہم پیشنٹ سے پوچھیں کہ آپ کو کتنے دن سے بخار ہے تو پیشنٹ خود بتا رہا ہوتا ہے مجھے پچھلے سیون ڈیز سے بخار ہے یا دس دن سے بخار ہے تو پینلڈ لکھا کے گزارہ ہو رہا ہے پینلڈ لکھاتا ہوں چھ گھنٹے سے ہوتا ہے بعد میں پھر آ جاتا ہے تو ہمیں اس سیچویشن میں تو فوراں پیشنٹ کی انویسٹگیشن لیب انویسٹگیشن لکھ دینی چاہیے جس کے اندر ٹائی فی ڈاٹ ہے بلڈ سی ایس ہے تو اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ٹائی فائد اور نوٹ تو جیسے ہی وہ ریپورٹ آتی اس کے بعد پھر مڈیکیشنز وہ کتنے عرصے کا کورس ہوتا ہے اور اس کے سائیڈ افیکٹ جو ہم بات کر رہے تھے جن لوگوں کے بال بہت تھن ہوتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے بچپن میں ٹائی فائد ہوا تھا اس لیے نہیں ہے یا آپ کی زبان میں مسئلہ آ جاتا ہے اس طرح یہ بہت سارے ایشوز آتے ہیں یہ کیسے ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہم اس کی یہ کمپلیکیشنز ہیں جس میں بال جڑ جاتے ہیں کیونکہ ٹائی فائد فیور کے اندر امیونٹی بہت ویک ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کی ری ایبزورپشن پاورز ملٹی وائٹامنز کی وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے جیسے وہ ڈائیٹ لیتا ہے تو اس کی ایبزورب نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ لنک کرتا ہے بالوں سے نیل سے سکین سے اکثر لوگوں کا کلر بلکل بلیک ہو جاتا ہے تو اس سے وہ لنک کرتا ہے دوسرے نمبر پہ رہ گی بات ٹریٹمنٹ کی ٹریٹمنٹ جیسے ہی ہماری ریپورٹ کنفرم کر دیتی ہے ٹائی فائد فیور تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی براؤڈ سپیکٹرم انٹی بائٹکس جو یوز ہوتی ہیں ٹائی فائد میں جیسے ہی پیشنٹ کی ایج ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ سیویرٹی ہوتی ہے اور پیشنٹ کا دیکھتے ہیں دو طرح کے ٹائی فائد آتے ہیں ہمارے پاس ٹائی فی ڈاٹ کے اندر تو اس میں ایکیوٹ پتہ چلتا ہے کہ ریسینٹلی ہے یا بہت پرانا ہے تو اس کے حساب سے ہمیں انٹی بائٹکس سٹارٹ کرنی پڑتی ہیں انٹی بائٹکس ہمیں سیون ٹو فیفٹین ڈیز تک دینی پڑتی ہیں اچھا یہ بخار جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ تقریباً سیون ٹو ایٹ ڈیز تک ہی رہتا ہے اور پھر اگر ٹائم پر ڈائیگنوزز ہو جائے تو ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے جو اس کے سائیڈ افیٹس ہیں جن کا ہم ذکر کریں جو نوملی ہر ملیریا کے پیشنٹ کے ساتھ ہوتا ہے ٹائی فائٹ کے پیشنٹ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یہ بھی فوراں آنے لگ جاتے ہیں یا یہ کافی ٹائم بات آتا ہے کوئی بھی ڈیزیز سٹارٹنگ میں شروع ہوتی تو ایک دم وہ بہت بڑا نہیں ہو جاتا اس کا پیئر پیچز جیسے آنٹ کے اندر زخم ٹائی فائٹ میں ہوتا ہے پہلے شورٹ تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے ڈیفرنٹ انٹسٹائنز کے پارٹ میں اس کے بعد وہ پوری انٹسٹائنز کو کور کرتا ہے یہ جو آپ کامپلیکیشنز کا ذکر کریں ہیں جب ہوتے ہیں جب کافی پارٹ انٹسٹائنز کا کور ہو جائے اور پیشنٹ کو اٹلیسٹ پندرہ سے بیس دن انپریٹیٹڈ چھوڑ دیا جائے اس کو بلکل ٹریٹمنٹ نہ دیا جائے اور کوئی بھی انٹیبائٹک اس کے اوپر نہ دی جائے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو اس کے بعد وہ کامپلیکیشنز آتی ہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے تو اس میں کچھ نہیں ہوا تھا ہم نے اس کو ارلی ڈیاغنوز کیا ارلی ڈیاغنوز کرنے کے ساتھ جن کا یہ پیچ گزر چکا ہے لیکن وہ جو کامپلیکیشنز تھی وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح کی مسائل جو آپ کی پیچی فیل کر سکیں آپ کے بال ہیں یا آپ کی زبان کا مسئلہ ہے یا کسی اور طرح کا کوئی ایشو ہے اس کو پھر وہ پرمنٹ ہو جاتے ہیں ان کو ڈیل نہیں کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس کے بعد پھر فردر ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں جیسے وائٹمین بی ٹویل لیول ہے فال ایٹ ہیں اور دوسرے ادھر جو وائٹمینز ہیں ہم پروفائل ایکٹلی سٹارٹ کر دیتے ہیں اس سے بہتر ہو جاتا ہے دوسرا مسئلہ رہے گا ہے زبان زبان کا جو مسئلہ ہے وہ موسٹلی ٹائ فائٹ کے ساتھ اتنا اسوسییٹڈ نہیں ہے جتنا میننجائٹس کے ساتھ ہے میننجائٹس ایک اور بخارے جیسے گردن توڑ بخار کہتے ہیں اس کے اندر جو زبان کا لٹ کھڑانا ہے اس کے اندر موسٹلی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر پیشنٹ کی جو نرفز ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے جو گردن توڑ بخارے یہ بھی اور بلکل الگ چیز ہے یہ اس کے ایسے کوئی تعلق ہے یہ بلکل الگ چیز ہے اس کا بھی ایک پراپر کوئی سیزن ہوتا ہے وہ بھی انفیکشیس ڈیزیز ہے وہ بھی سمر میں موسٹلی زیادہ کومن ہوتی ہیں وہ بھی انفیکشیس ڈیزیز ہے میننجائٹس ہے میننجو کوکل بیکٹیریا اس کا نام ہے گردن توڑ بخار اس کے بھی سائنس سمٹم بلکل ڈیفرنٹ ہیں اس کے اندر پیشنٹ کی نیکس ٹیف ہو جاتی ہیں وہ چیک کرتے ہیں پیشنٹ کو فیور ہائی گریڈ آ رہا ہوتا ہے ایون پیشنٹ کو جو وومیٹنگ ہوتی ہے وہ پروجیکٹائل وومیٹنگ ہوتی ہے سپیسیفک وومیٹنگ ہوتی ہے تو اگر ایک فیزیشن آپ کا بہت ہی سمجھدار وائس پرسن ہے تو وہ بلکل ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ اس کا میننجائٹس اور اس کا ٹائفائٹ پیشنٹ جب بھی وومیٹنگ کرے گا تو اس کا پروجیکٹائل آگے جا کے پھر جیسے وہ بنتا ہے پروجیکٹائل ویسے وومیٹنگ ہوتی ہے تو دونوں چیز ہیں ڈیفرنٹ اچھا تو مطلب ٹائفائٹ کے بخار میں آپ کے پیٹ کے دڑ کی کمپلین زیادہ ہوتی ہیں بخار کے ساتھ موسلی اور اس میں جو گردن توڑ بخار جسے کہا جاتا ہے اس میں آپ کے گردن جو ہے وہ سٹف ہو جاتی ہے وومیٹنگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ آپ نے جو علامت ہے نا یہ پروپر اپنے ڈاکٹر کو بتانی ہے اور اللہ کرے اچھا ڈاکٹر بھی ملے کیونکہ یہ بھی بڑے مسائل ہیں کہ پروپر ڈائیگنوزز ہی نہیں ہو پاتا اتنا لیٹ ہو جاتا ہے بیزی اوپی ڈی کے اندر یہ بہت سارے سوالوں کو ہم مس کر جاتے ہیں اور اکثر ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ نارمل ہی فیور ہو تو ہمیں کسی بھی فیور کو ہلکا نہیں لینا چاہیے ایک دن میں ڈاکٹر سو سوڑ ڈیڈرز اور پیشنٹ دیکھیں گا اوپی ڈی کرے گا تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں اس میں کس کو قصور بار ڈھرائیں لیکن کہہ یہ سکتے ہیں کہ پیشنٹ جو ڈاکٹر کا ایکسپیرینس ہے وہ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اگر اتنے پیشنٹ بندہ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ پھر اتنے جلدی میں ہوتا ہے پیشنٹ بھی مس کر جاتے ہیں اکثر وہ مس کر جاتے ہیں اور دیکھیں پیشنٹ بیٹھے ہو تو دوسرے پیشنٹ باہر فضول میں وہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں اتنی دیر لگا دی یہ ہو گیا حالانکہ جب ان کی باری آئے گی تو ان کو بھی اچھے سے دیکھا جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں تو پیشنٹ ڈاکٹر کے اوپر برڈن کافی زیادہ ہوتا ہے اچھا جس طرح اب ہم نے اچھا ڈاکٹر اب اس میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے گرڈن تو اور بخار کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایک ہم لمبر پنکچر کہتے ہیں جسے ہم کمر کا پانی نکالتے ہیں تو میں یہ بھی ناظرین کو بتاؤں گا کہ اس کے لئے کافی میٹس ہیں لوگوں کے کہ یہ نہیں نکالنا چاہیے یہ ہو جاتا ہے دیکھیں اٹھا ڈائیگنوسٹک پرپس کے لئے نکالتے ہیں کوئی پیشنٹ کو احام دینے کے لئے ایک ایک ہم بریک لیتے ہیں مجھے اس سے یاد آیا بھی کچھ دنوں پہلے ایسا ہی معاملہ ہوا تھا کہ بون میرو نکالا جا رہا ہے انجیکشن کے تھو ایسی ایسی اتنا ہسان ہے کہ وہ بلکل الگ ٹریٹمنٹ ہے اس کا ٹائفویڈ کا ٹریٹمنٹ بلکل الگ ہے اسی طرح جانڈس جو ہے وہ بھی بڑا کومن ہے اور جو چھوٹے بچے ہیں ان میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے روک صاحب ایسا ہی ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم زیادہ سنتے ہیں کہ وہ جانڈس کی کمپلین ہے ان کے ساتھ یا بڑوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے نہیں تقریباً یہ بچوں کے اندر زیادہ اس ویسے ہوتی ہے کہ ان کی ایمیون سسٹرم اتنا سٹرونگ نہیں ہوتا جتنا کہ ایک ڈیلٹ پرسن کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بچے موسٹلی کانٹامنیٹڈ فوڈ بھی کھا رہے ہوتے ہیں پانی بھی باہر سے پی رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سیف ہوں ان چیزوں سے اور وہ پریکوشنری میجرز کو یوز کرتے ہیں سارے چیزیں ہیں بچے زیادہ سفر کرتے ہیں ٹھیک ہے جوائنڈس اٹسلف ایک وائرل ڈزیز ہے اور یہ بھی اسی طرح انیلڈی فوڈ سے اور وارٹر بون ہے پانی سے پھیلتی ہے جو موسٹلی جوائنڈس پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ہیپیٹیڈس اے اور ای کی وجہ سے ہے تو ہمارے ناظرین کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے اس کو اردو میں اس بیماری کو کیا کہتے ہیں اس کو یرکان کہتے ہیں یرکان کہتے ہیں یرکان یا پی لیا موسٹلی ہمارے معاشرے میں پی لیا ٹھیک ہے لیکن جب یرکان کا نام آتا ہے تو یہ تو ویسی بڑا خوف زدہ اور لوگوں کو اس کے بارے میں بڑے متس ہیں کہ کوئی ابھو تاسیب کا سایہ ہو گیا ہے جس کوئی یرکان ہو گیا ہے اور اس طرح کی کنڈیشن بلکل آپ صحیح بجاہ فرما رہی ہیں بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کیونکہ جب ہم پیشنٹ کا ٹیسٹ کرواتے ہیں پیشنٹ دیکھیں ڈائیگنوز ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کے بعد بابوں کے پاس سے لے جاتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اپنی وہ ساری اس کے اندر جو یرکان کالا یرکان ہے وہ الگ چیز ہیں اور جو سمپل جوائنڈس ہے وہ الگ چیز ہے کالا یرکان جو سپیسیفک ہو ہپیٹیٹس سی کو لوگ تشبیح دیتے ہیں ہپیٹیٹس سی اس کالا یرکان تو اگر ہم کسی کو یرکان کہہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بس اب ڈاکٹر کا علاج تو ختم اب ہم اپنے بابا کے پاس سے لے جائیں گے وہاں پہ بابا جی ہیں وہ جھاڑتے ہیں وہ دم کرتے ہیں ٹھیک ہے ساری چیزیں صحیح ہیں لیکن کومن سینس والی بات ہے ایک وائرل ڈیز ہے جیسے ہپیٹیٹس اے اور ای کی بات کی سیلف لیمٹنگ ڈیزیز سیون ٹو فورٹین ڈیز اور ففٹین ڈیز میں ایٹس سیلف یہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پیشنٹ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اگر وہ کوئی بھی بیڈیکیشن نہ لے لیکن اگر ہپیٹیٹس سی کی بات آئے تو اس میں بھی پیشنٹ ہمارے خراب ہوتے ہیں ان بابوں کے چکر میں کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہپیٹیٹس سی اے ورس کنڈیشن اور وہ ایٹس سیلف لیمٹنگ ڈیزیز نہیں ہے اس کے لیے انٹ ڈیٹس سکس منت کا تو وہ ان چکروں میں آکے خراب ہو جاتا ہے پیشنٹ ہاں یہ تو اب لیکن اس میں لوگوں کا اتنا سٹرونگ بلیو ہے کہ آپ جاہ کے بھی ان کو تبدیل جائے نا وہ آپ نہیں کر سکتے بڑا مشکل ہے میں سمجھاتا ہوں یہ بلیو اس وجہ سے بنا ہے کیونکہ کچھ پروپاگنڈاز وہ ایسے کرتے ہیں یہ سو کالڈ بابا کہ وہ اس طرح کی آپ کی سائکولوجی سے کھیلتے ہیں جیسے انہوں نے آپ کے گلے میں گھنڈا پہنا دیا اور وہ اس گھنڈے کی جو ڈائمیٹرز ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں کھلے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ فریش پلانٹ سے لیا ہوتا ہے نا وہ ایسا ایسا وہ کہتے ہیں جیسے یہ لمبا ہوتا جائے گا آپ کا جوانڈس جڑتا جائے گا تو ہم لوگ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بکس بھی یہی کہہ رہی ہیں سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آفٹر سیون ٹو فیفٹین ڈیز جوانڈس اٹسلف ختم ہو جانا ہے تو جیسے سات سے پندرہ دن اس کو سوکنے میں لگتے ہیں وہ آٹومیٹکلی لمبا ہونا اس نے اور ادھر سے وائرس کا لائف پیریڈ بھی لائف فیم بھی پورا ہو گیا تو دیکھ کومن سینس والی بات ہے تو وہ آپ کی سائکولوجی سے کھیلتے ہیں دوسرے نمبر پر نیم کے پتے باندھیں جی باہر دروازے کے وہ جیسے سوکتے جائیں گے آپ کا جوانڈس جڑتا جائے گا اور لڑی نیم کے پتے بھی اگر نیم سے نہیں لگے ہوں گے اتار کے رکے ہوں گے ان کو بھی سات سے پندرہ دن لگیں گے سوکنے میں اور جوانڈس آپ کا ٹھیک ہو چکا ان کا بلیو بہت کنفرم ہو گئے وہ سائکولوجی کے لیے چیزیں جڑ جاتی ہیں نا وہ جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ کھیلتے ہیں وہ چونے کے پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں جی دیکھیں جوانڈس نکلتا ہے ایک تو ہمارے پاس پیشنٹ آیا تو پیشنٹ ہی آ کے ہمیں یہ ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے کان میں انہوں نے ایک گھتا رکھا اور اس کے بعد آگ ایسے دور کر کے لگاتے ہوں وہ پیگل کے جوانڈس بتا رہے ہوتے ہیں ہم تو نہیں جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون کیسے کر رہا لیکن پیشنٹس یہ ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نسوں سے بلڈ نکال کے کہہ رہے ہیں جی ہم جوانڈس نکال رہے ہیں تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں مال پریکٹس بہت ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ ان سب چیزوں سے بھی کوئی اور بیماری لے کر آ رہے ہو وہاں سے جس حالت میں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میں تو یہ کہتی ہوں مکرو چہرے ان کے ہوتے ہیں جو اپنی حالتیں نہ صدار سکیں اپنے آپ کو بہتر نہ کر سکیں ان کو آپ جو ہے اور یہ جو بابا کا لفظ ہے یہ اتنا پیارا ورڈ ہے ان لوگوں کے لئے استعمال کرتے بھی مجھے بڑا برا لگتا ہے کوئیکس ہی کہیں ان کو یہ ایسی لوگ ہیں یہ بابا بہت پیارا خوبصورت لفظ ہے ان لوگوں کے لئے بھی استعمال نہیں کرنا چاہی یہ لوگ یہ بھی ڈیزارب نہیں کرتے آپ لوگوں کے مرز کو یہ بگاڑ جاتے ہیں کوئی شخص یا بچہ جوانڈس کے ساتھ آتے ہیں تو پھر ان کے لئے بچوں میں کہا جاتا ہے بھئی انٹی بائٹکس نہیں دینی دھوپ لگا دیں اس بیماری میں دھوپ کا بڑا کہتے ہیں تعلق ہوتا ہے ایک ہوتا ہے این ننج نیو نیٹل جوانڈس ہوتا ہے وہ چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے وہ پدائشی جس کو جوانڈس کہتے ہیں اس میں دھوپ لگتی ہے جو بڑے جوانڈس ہے ہیپٹیٹس اے ہی ہے اس میں دھوپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے ٹھیک ہے ایکچلی ان ننج نیو نیٹل جوانڈس وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پیشنٹ کو کچھ وائٹامنز ہوتے ہیں جیسے وائٹامن کے ہے اس کی دیفیشنسی ہوتی ہے وائٹامن ڈی کی دیفیشنسی ہوتی ہے اور لیور کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ پروپر کلوٹنگ فیکٹرز نہیں بنا رہے ہوتے جس کی وائز سے وہ پیشنٹ کا بیلو ریبن بڑا ہوا آ رہا ہوتا ہے اور وہ کانجوگیشن کا پروسیز نہیں ہو رہا ہوتا ہے لیور کے اندر ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم پیشنٹ کو دھوپ بھی لگاتے ہیں سنلائیڈ لگاتے ہیں اور اگر سنلائیڈ نہیں بھی ہو تو ہم فوٹو تھریپی دیتے ہیں پیشنٹ کو نیسیو میں رکھے بچے کو فوٹو تھریپی دیتے ہیں اس سے بھی جوانڈس ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے سمٹم کیا ہوتا ہے کہ بڑوں میں جوانڈس ہے تو سب سے پہلا سمٹم یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو بوک لگنا ختم ہو جاتی ہے دوسرا سمٹم یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جیسے کھاتا ہے وومٹنگ ہونا شروع جاتی ہے تیسرا سمٹم یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو فیور آتا ہے چوتھا سمٹم پیشنٹ کو جوانڈس پین پانچ سمٹم یہ کہ پیشنٹ کو ابڈومینل پین سٹارٹ ہو جاتا ہے انہیں ان پرائی ڈومیل پہمجھوشی قرآن ملحین سکلیرا پہنچ پیلے اللہ جانتی ہیں سکلیرا آجاتا ہے پیشنٹ پوچھا ہیٹی حیثیت ہے پیلے کے پیلے وہ نظر آ رہا ہے تو یہ سائنس ہیں ہے پیشنٹ پہشنٹ پوچھا ہیٹی ہیں نسو ان پرائیز یعنی آنکھیں سکلیرہی ہے سائنس ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی آنکھیں پیلی تو نہیں ہے کیونکہ آپ نومل اپنے گھر میں بھی اگر آپ کے بڑے موجود ہیں تو وہ اس بات سے بڑا اندازہ لگاتے ہیں کیا آنکھوں کا کلر چینج اور اٹس مین کے یہ وہ ساری چیزیں ہیں بلکل تو اس میں بھی اگین دیکھیں بہت سے جو سمٹمز ہیں وہ بڑے سملر ہیں کچھ بیماریوں کے نا ایک جیسے ہیں آئیڈنٹیفائی کرنا مشکل ہے اس لیے خود آئیڈنٹیفائی کر کے دوا لینا استعمال نہ کریں کیونکہ ہر مرز کا اپنا ایک پروبلم ہے اپنے سائیڈ افیکٹس ہیں تو اس کو پروپر جا کے ڈیل کریں دوکس اب یہ بھی آگے ہیپٹائیٹس میں چینج ہو جاتا ہے اگر اس کو ڈیل نہ کیا جائے دیکھیں اے ایٹس سلف آلسو ہیپٹائیٹس ہاں جوائندس ہے ہی ہیپٹائیٹس کی وجہ سے صحیح ہمیں ہیپٹائیٹس کے لفظ کے اوپر گوھر کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہے جے ہیپا کا مطلب ہوتا ہے لیور ہیپٹائیٹس کا مطلب کہیں پہ بھی ٹائیٹس آجے اس مین ایز انفلامیشن ہیپٹائیٹس لیورز کے سیل کی انفلامیشن ہونا اس کا ہیپٹائیٹس تو وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے آٹو ایمیون ہو سکتی ہے وائرل ہو سکتی ہے بیکٹیریل ہو سکتی ہے ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں وائرل کی جس پہ ہیپٹائیٹس اے اور ای آتا ہے جب یہ بلڈ کی اندر جائیں گے اور جو پیرنٹ کامل سیلز اور ہپٹائیٹس ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج کرنا شروع کریں وہاں پہ انفلامیشن ہنا شروع ہیاتی ہے تو ہپٹائیٹس اے کی وجہ سے جوائنڈس ہوتا ہے جوائنڈس ایٹسیل is not a disease it's a oriental disease اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے ہپٹائیٹس اے یا ای ہی کھو مطلب یہ انیشل سٹیج ہے لیکن اچھی چیز یہ کہ سمٹمز آ جاتے ہیں تو آپ اس کو اسی سٹیج پر اور یہ دونوں جو جوائنڈس ہوتے ہیں کبھی بھی یہ ہپٹائیٹس وہ فیلیر نہیں کرواتے mostly ہپٹائیٹس ای جو ہوتا ہے وہ پرگننسی میں ہپٹائیٹس فیلیر کروا دیتا ہے that's why وہ پرگننسی میں زیادہ کامپلیکیشن کرتا ہے ہپٹائیٹس ای اچھا اس میں بھی آپ نے ذکر گیا کہ ابڈومنل پین جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے اس میں جوائنڈس میں اسی طرح ڈائریا کا بھی پرابلم ہے وہ بھی بہت زیادہ کامن ہے اور وہ بھی جو ہے یہ غلط کوئی خوراک لینے کی وجہ سے پانی کی کمی کی وجہ سے یہ سائے چیزیں ہو جاتی ہیں بٹ یہ بچوں میں بڑوں میں گرمی میں بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے ڈائریا اس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم پانی جو ہے وہ صاف نہیں پی پاتے پوری طرح سے جیسے کہ ہم ونٹرز میں تو یہ کرتے ہیں کہ پانی ویسی کم پیتے ہیں اور پیتے بھی تو تو تھوڑا تھوڑا پیتے ہیں اور صاف پانی موسلی ہوتا ہے گرمیوں میں پانی جہاں سے ملے پی لیتے ہیں تو یہ موسلی جو ریلیٹ کرتی ہے پانی سے ریلیٹ کرتی ہے تو دیٹس پرائے پانی سے بچوں کو زیادہ ڈائریا ہو رہا ہوتا ہے تو ڈائریا کی کمپلیکشن بھی بہت زیادہ ہیں مطلب ڈی ہائیڈریشن بچوں میں تو سوئر ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اور بچے کی جان کو خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کیونکہ سب سے زیادہ جو ہمارے ڈیٹھ ہو رہی ہیں وہ نیمونیا اور ڈائریا کی وجہ سے ہوتی ہیں نیو نیٹل ڈیٹس ہوتی ہیں یا پھر انفینٹ کے اندر ڈیٹس جو ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمیں ڈائریا کو بہت جلدی ریکاور کرنا چاہیے اس کی ریکاوری ایسے کی جا سکتی ہے کہ ٹریٹمنٹ پلین ہم سب سے پہلے او آر ایسی ہے اورل ری ہائیڈریشن تریپی جسے ہم کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر اگر نہ ایسی ہے تو ایسی ہے کہ پانی مل جائے اور وہ اس میں یہ انویسٹیگیٹ کرنا کہ پانی صحیح ہے صاف ہے نہیں ہے اب میں سپیشلی بات کروں گی ہمارے سڑکوں پر آپ کو مختلف طرح کہ مشروبات مل رہے ہوتے ہیں کونسا پانی استعمال کریں کس طرح کی برف استعمال کریں مجھے لگتا ہے ان چیزوں سے یہ مرض زیادہ ہوتا ہوگا کیونکہ ہمارا concern ہی نہیں ہوتا ہے اس حوالے سے اتنا بھی زیادہ conscious نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے آپ کی صحت کا معاملہ ہے آپ کی صحت کے لیے conscious نہیں ہوں گے تو پھر کس چیز کے لیے ہوں گے پتہ نہیں یہ لوگوں کا واقعی عجیب سا ہے یہ بھی کہنا کہ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کسی دو سے جار کے ساتھ ہوتے ہیں یار یہاں سے پانی نہیں پی ارے چھوڑو یار اتنا conscious نہیں ہونا چاہیے کچھ نہیں ہوتا جو ہونا آتا ہے ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے بلکل نہیں اللہ تعالیٰ نے اکل دی ہے اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی آپ کو آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو ہم کریں گے تو نقصان ہوگا تو ہم کیوں کریں وہ تو ہم ساری چیزیں دیکھیں کس لیے کرتے ہیں اپنی سہت کے لیے کرتے ہیں اگر سہت اچھی ہوگی پیسہ بھی اچھا لگے گا خوشیاں بھی اچھی لگیں گی گھر بھی اچھا لگے گا بی بی بچے بھی اچھے لگیں گے سارے فرنڈز بھی اچھے لگیں گے اگر آپ کے پاس سہت نہیں ہے تو سب چیزیں بیکار ہیں بیکار ہیں تو ہم ایکچیلی سارے جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم صحت کے لئے ہی کر رہے ہوتے ہیں. آپ جتنے بھی چیزیں ہیں فائننشل سٹیٹس ہے، سوشل ایکنونکل سٹیٹس ہے، آپ کا رہنے کا لائف سٹائل ہے وہ جتنی بھی چیزیں ساری لنک کرتی ہیں آپ کی ہیلتھ کے ساتھ. تو یہ چیزوں کو سٹرونگ کرنے کا مقصد ہے ہیلتھ کو سٹرونگ کریں تو ہمیں کانشیس ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پی رہے ہیں اور کس طرح کا یہ سسٹم سے بنا رہے ہیں ہمیں وہ دیکھنا چاہیے. ہمارا رائٹ ہے. ہم پوچھتے نہیں ہم شرم حسوس کرتے ہیں کیوں بھائی میرا رائٹ ہے میں پیسے دے کے پی رہا ہوں اور میری سارے چیزیں ہیں میں دیکھوں گا کیوں کیسے بنتا ہے کیوں نہیں ہو رہا یہ اس کے اندر ہے. ہائی جینز کو کیوں نہیں منٹین کیا جا رہا تو ہمارا یہ رائٹ ہے. سوال کرنا بلکل آپ کا حق ہے اور جس طرح ڈائریا کے لئے ربی راک صاحب نے کہا کہ بچے ہیں بڑے ہیں. فرس اس تیرپلز کے آپ او آر ایس کا ذکر کیا نا بلکل او آر ایس کا ذکر کیا نا بلکل او آر ایس کا استعمال کریں لیکن اس سے بھی اگر کنڈیشن بہتر نہیں ہوتی کیونکہ اس میں بھی وومنٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی نا راک صاحب اور آپ فوڈ بھی آپ نے کھانا بھی نہیں کھا پا رہے ہوتی دیکھیں سمپل جو ڈائریا ہے اس کے اندر اتنی وومنٹنگ نہیں ہوتی ہی سمپل ڈائریا کے اندر لوز موشن ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر یہ کولرا ہو کولرا بھی سمر ڈزیز ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی پانی سے ہوتی ہے۔ آہ ڈائریا جو ہے اس کا آر گنزم اس سے ہوتی ہے اور اس میں وومنٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آچھا۔ پیشنٹ کو لوز موشن بھی وارٹری موشن ہو رہے ہوتے ہیں جیسے رائس وارٹر میں اس طرح کے موشن ہو رہے ہوتے ہیں اور وومیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے سیمپل ڈائریا اور کولرا کے اندر ڈسٹنگوش کرنے کے لیے پیشنٹ سے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کو موشن کس طرح کے ہو رہے ہیں ایسا ہے کہ بالکل جیسے رائس وارٹر ہوتا ہے چاول کے پانی کی طرح بالکل نل کھولا ہوگا اس میں اتنے تیز موشن ہو رہے ہیں اور ساتھ وومیٹنگ this is called کولرا تو اس کا ٹریٹمنٹ پلان بالکل دیفرنٹ اچھا انٹی بائیٹکس ہی دی جاتی ہیں انٹی بائیٹکس ہی دی جاتی ہیں اور اس میں فلیوڈ تھرپی بہت زیادہ دی جاتی ہے پار انٹرل دیا جاتا ہے مطلب آئی وی کے ساتھ ہمیں فلیوڈز کو بہت زیادہ دینا پڑتا ہے انپوٹ آؤٹپٹ شارٹنگ کرنی پڑتی ہے کتنا ہم نے ان کیا کتنا آؤٹ ہوا ہمیں ایون کہ ریکٹل ٹیوب پاس کرنی پڑ جاتی ہے ریکٹل ٹیوب مینز کہ ہم ریکٹم کے اندر ایک ٹیوب پاس کرتے ہیں اس کے ساتھ بیگ لگاتے موشن اس طرح کی وجہ ہے جیسے یورین ہوتا ہے اس طرح کی موشن ہوتا ہے پانی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ضرور استعمال کریں لیکن صاف پانی یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ کس طرح کا پانی استعمال کریں گرمی اتنی زیادہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی باڈی کو ٹھیک رکھیں آپ کو ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اچھا جس طرح ہم آج گرمی کے بیماریوں کے حوالے سے بات کریں اسی طرح اس وقت میزلز یا اگر چکن پاکس کی بات کریں میزلز زیادہ ہیں لیکن چکن پاکس بھی موجود ہیں مجھے لگا تھا کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا لیکن راک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ایسی کمپلین ہے دونوں کے سمٹرمز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور دونوں کا ٹریٹمنٹ بھی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ میزلز آئی ہیں یہ چکن پاکس ہے تو کیسے ان دونوں کو الگ سے جو ہے وہ ڈیاغنوزز ہوگا ان کا ٹھیک ہے ہم پہلے میزلز کی بات کر لیتے ہیں میزلز اور چکن پاکس دونوں واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ماہیں بھی کافی پریشان ہوتی ہیں اکثر جو ہم پیشنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں ماہیں آگے 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 ہیں ہمارے بچے کو دیکھیں وہ چکن والی بیماری ہو گئی ہے تو میزلز میں بلکل چھوٹے 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 دانیں ہوتے ہیں اور ریڈ سپورٹس ہوتے ہیں پوری باڈی کے اوپر ٹھیک ہے تو میزلز کے لیے یہ ہے کہ ہمیں تین چار سائنس دیکھنے ہوتے ہیں پیشنٹ کی ریڈ آئی ہو جاتی ہے پیشنٹ کو فلو ہوتا ہے پیشنٹ کو فیور ہوتا ہے ہائی گریڈ فیور اور وہ ہائی گریڈ فیور کسی بھی انٹی بائٹک سے ریسپونڈ نہیں کر رہا ہوتا اور ساتھ ہی پیشنٹ کو ریشز آ جاتے ہیں تین سے چار دن بعد ریشز آ جاتے ہیں تو ریشز یہ ہوتے ہیں بلکل سمال چھوٹے 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 ریڈ کلر کے دانیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری ناظرین بھی سن لیں کہ کوئی بھی وائرل ڈیزیز میں بروفین ڈسپرین اس طرح کی چیزیں سے کانٹر اینڈیکیٹڈ ہیں کیونکہ یہ جو ہیں پلیٹلیٹس کم کر دیتی ہیں اور انسیٹس ہیں انسیٹس سے پیشنٹ کو سوئر رییکشنز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ہم نے دیکھے بھی ہیں اوپی ڈی میں بھی اور یہ ریکارڈ بھی ہو چکے ہیں کیس ریپورٹ بھی ہوئے ہیں یہ اس طرح کے تو بروفین نہیں پلانا دوسرے نمبر پہ بات آگئی چکن پاکس کی چکن پاکس کی اندر بلسٹرز بنتے ہیں بلسٹرز کہتے ہیں کہ وہ دانیں جس کے اندر پانی ہوتے ہیں جیسے چھلیں چھوٹے 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 بلسٹرز بنتے ہیں اور پوری باڈی پر بنتے ہیں وہ میزل سے بلکل الگ سی چیز ہے میزل دیکھنے میں بلکل الگ ہے چکن پاکس الگ ہیں دونوں میں فیور ہوتا ہے ایک بریک ہم لے لیتے ہیں پھر ہم آکے اس سوالے سے بات کریں گے کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہے اور یہ کیوں ہوتا آتا ہے یہ بہت عجیب سے بیماری ہے سکارس بھی چھوٹے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے آفر دس بریک میرے ساتھ رہی ہے سلام پاکسان موسیقی موسیقی جی ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں ڈاکٹر محمد بلاد ہوای ساتھ موجود ہیں اور گرمی کے جو بیماریاں ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی میزلز اور چکن پاکس دونوں اس وقت بہت زیادہ ہیں بچوں میں بھی ہوتے ہیں بڑوں میں بھی ہوتے ہیں اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک بار ہو جائیں لائف میں آپ کو تو دوبارہ نہیں ہوتے سو روک صاحب یہ بھی ہے کوئی لوجک ہے اس کے پیچھے یا یہ بھی ایک میت ہی ہے کہ ایسا ہے کہ دوبارہ نہیں ہوں گے یا ایمیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے ان کی اگینز دیکھیں اس کی بھی جو اپیڈیمیالوجیکل سٹڈیز بتاتی ہیں کہ اگر کسی پیشنٹ کو میزلز ہو چکے ہیں تو چانسز ہیں کہ ٹو ٹو ٹری پرسنٹ وہ اگین ہو جائے مطلب نائنٹی ایٹ پرسنٹ پیشنٹ جو ہوتے ہیں امنائزڈ ہو جاتے ہیں اگر کسی پیشنٹ کو میزلز ایک دفعہ ہو جائیں یا چکن پاکس ایک دفعہ ہو جائیں ٹو ٹو ٹری پرسنٹ پپولیشن پھر بھی ایسی رہ جاتی جس کے اندر دوبارہ سے ریلیپس ہو جائے وہ وہ پپولیشن ہوتی ہے جس کے اندر ایمیون سسٹرم ویک ہوتا ہے بس ہو سکتے ہیں لیکن اس ویری سمال کونٹیٹی نا ان لوگوں کو ہو سکتے ہیں ہمارے ملک میں ایسے بھی حصے موجود ہیں جہاں پانی کی کمی کی وجہ سے خوراک کی قلت کی وجہ سے اموات ہو جاتی ہیں جہاں اتنی ملنیوٹریشن ہو لوگوں کو پانی نہ ملتا ہو غزہ نہ ملتی ہو وہاں پر کیا ہی میزلز کے لیے ایمیونیٹی ڈیولپ کرنا شرمندگی ہوتی ہے اگر آپ سندھ کی تھر کی بات کریں تو ایسی کتنی خبریں ہم نے سنی کہ پانی نہیں ہے خوراک نہیں ہے اور وہاں پر بچوں کی اموات ہو رہی ہے پسلیاں نظر آ رہی ہیں برا حال ہے شرمندگی ہوتی ہے وہ فورٹیجز دیکھتے ہوئے ڈاکس ساب تو پھر یہ تو پچھنٹی ہوگی ہے سندھ کی ہیلتھ کا سٹیٹس تو بہت ویک ہے تو ابھی پی ڈی ایچ ایس جو ایک پاکسان ڈیموگرافک ہیلتھ سروے ہوا اس کے مطابق بھی سندھ کے اندر جو شرموات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بچوں میں اور انہی ڈیزیز کی وجہ سے ڈائریا کی وجہ سے ڈی ہائیڈیشن کی وجہ سے میزلز کی وجہ سے اور مطلب بہت ہی ویک سیچویشن ہے ہیلتھ کی ادر دین کہ آپ پنجاب کو دیکھیں وہاں پہ ہیلتھ سٹیٹس کافی بہتر ہے مطلب ان کے جو سٹرکچر ہیلتھ سٹرکچر وہ بھی بہتر ہے اور امپلیمنٹیشنز بھی ہو رہی ہیں چیزوں کے اوپر نہ کہ یہاں پہ تو بس آپ کے سامنے ہی ہے یہاں چیزیں اس طرح کی خبریں اور فوٹیجز آپ لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں کوئی الگ سی بات ہم یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے کر رہے یہ بڑا پرابلم ہے مطلب اپنی یہ سوسائٹی کے اندر سے ہمیں ان لوگوں کو ختم کرنا ہے جو اس طرح کی چیزیں پھیلا رہے ہیں جیسے یہ ہمیں ابھی بابا اور یہ لوگ اور یہ جھرہ ٹائپ کے ان کو ہمیں یا پھر ہمیں ان کو ایڈوکیٹ کریں ایڈوکیٹ تو یہ ہو نہیں سکتے زیادہ اسی بات ہے کوئی بھی ایک مانگنے والا اگر آپ ان کو بولیں گے کہ یہ محنت کر کے آپ کھاؤ تو وہ کبھی بھی نہیں کھائے گا زیادہ ایزی وے ہے اس کے مانگنے کا تو وہ بھی ایزی وے سے بیٹھے ہوئے ہیں بس انہوں نے پاگل بنایا ہوئے عوام کو تو عوام کو ہی چاہیے کہ کچھ تھوڑا سا ہوش کے ناکھن لیں کوئی اکل کے تغازوں سے کام کریں تو یہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے وہاں پیسے آپ خرچ کر دیتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے پاس پیسے ہیں وہاں پر آکے معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں میزلز اور چکن باکس کے پر ڈاکٹر آپ یہ بتائیے کہ یہ بھی ایک ٹائم لگتا ہے اس کا اس کے بعد خود بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن تو اس میں ڈاکٹر کے پاس آنے کے ضرورت ہی نہیں ہے آپ گھر میں رکھیں پیشنٹ کو اچھا یہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری بھی ہے اگر گھر میں دو تین آپ کے بچے موجود ہیں اور ایک کو ہو گیا تو باقی جو ہے وہ پھر رسک پہ ہیں اگر تو آپ نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے چکن پاکس کی میزلز کی تو پھر دوسرے بچوں کو لگنے کے چانسز کم سے کم ہوتے ہیں اگر ویکسینیشن نہیں ہوئی تو پھر تو کنفرم ہونے ہونے اگر ایک بچے کو ہے دوسرا بچہ ایفیکٹ ہوگا اور تقریباً یہ اس کا انکویبیشن پیریڈ جو ہے سیون ٹو ٹین ڈیز ہے اگر آپ کے کسی بچے کو ہے وہ ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ سے دس دن کے بعد دوسرے بچے کو ہوگا اور وہ ایسا نہیں ہے کہ سٹارٹنگ میں ریش سٹارٹ ہو جائیں گے سٹارٹ میں فیور جیسے میں نے سائر سائم سیمٹم بے تائم فلو ہوگا ریڈ آئی ہوگی فیور ہوگا پیشنٹ لیتھارجی کو اچھوٹ شراپن ہوگا اس کے بعد چار دن کے بعد پیشنٹ کو ریش سٹارٹ ہو جاتے تو یہ بھی لگنے والی بیماریاں ہیں آپس میں چکن پاکس یہ جو آپ نے بھی ویکسین کی بات کی ہے جو بچوں کو پیدائش کے بعد جو ان کی حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں جو کورس ہوتا ہے دوکٹر اب یہ اس میں ہی شامل ہوتا ہے بلکہ یہ میزلز ہیں میں مار کہتے ہیں تو تقریبا جن بچوں کو یہ لکشو کی ہے ویکسینیشن ان کو بھی میزلز اور چکن پاکس ہو جاتے ہیں وہ ہی میں نے آپ کو بتایا ٹو ٹو ٹری پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ بچوں کو دوبارہ سی یہ ہو جائے ایسا نہیں کہ ہنڈڈ پرسنٹ تو ویکسینیشن نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اس میں کچھ نہ کچھ چانسز پھر بھی رہ جاتے ہیں لیکن وہ اتنے سیویر نہیں ہوتے ہوں گے یس سیویرٹی اتنی نہیں ہوتی دیکھیں میزلز کی جو سب سے زیادہ کامپلیکشن وہ نیمونیاں ہیں اس کی وجہ سے بچے فوت ہوتے ہیں تو وہ نیمونیاں نہیں کرواتا اور اتنی سیویر کامپلیکشن نہیں ہوتی ریشز کم آتے ہیں بچہ وہ سٹیج پہ نہیں جاتا میزلز کی جس سٹیج پہ دوسرے بچے جاتے ہیں جو ان ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں تو یہ فائدہ ہے ویکسینیشن کا اچھا کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہے پھر بزلی کا بھی مسئلہ ہے تو اس میں ایچنگ کی کمپلین جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں پھر آپ تکلیف اتنی زیادہ ہے یہ کیونکہ آپ پوری باڈی گرمی بھی ہیٹ بھی سو بچے خاص طور پر بہت پریشان کر رہے ہوتے ہیں ماں کو اس حوالے سے سوڈاکس اب کچھ ٹپس دینا چاہیں گے پیرنٹس کو کیسے اس کو کم سے کم اس کی سیویلیٹی ہو تاکہ پروپلی دیکھیں اس میں سب سے بڑا ایک اور میت ہے جو پیرنٹس اس میں بچوں کو نہلاتے نہیں ہیں بات ہی دیتے تو ہمیں نہلانا ہے بچوں کو ہائی جینز اچھی رکھنے ہیں بچوں کی میزلز ہو یا چکن ہاں تو ساتھ ساتھ دن دستے دن بچوں کو نہلاتے ہی نہیں ہیں وہ ایک ہی کپڑے پہنائے ہوئے وہیں پہ لٹایا ہوئے اس کے پاس خربوزے رکھے ہوئے ہیں پھول رکھے ہوئے ہیں خربوزے خربوزے سے کیا ہوتا ہے ایڈوانو کیا ہوتا ہے بس میرے پاس ہو میں تو کھال ہوں مجھے فروٹ لور ہوں میں تو نہ رکھنے ہوں ہم نے تو دیکھا ہے کہ بچوں کو خسرا ہوا اتنا برے والا تو اس کے ساتھ خربوزے رکھیں کچھ گلاب کے پھول کچھ کلیاں آئی ڈونٹ نو کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ بھی بلاؤں کی بیماری ہے ہم نے پوچھا اکثر پیشنٹ سے وہ کہتے ہیں نہیں یہ لٹا صاحب آپ چھوڑ دیں آپ کو نہیں پتا آپ نے ایسی تھی کتابیں پڑھ لیاں بلائیں ہوتی ہیں یہ ان کی وجہ سے آتے ہیں اور یہ ان چیزوں سے وہ ریپیل ہوتی ہیں دور باگتی ہیں بلائیں خوشبو سے خربوزے کی خوشبو سے دور باگتی ہیں تو آئی ڈونٹ نو پتا نہیں کیا یہ چیزیں ہیں مجھے تو نہیں پتا یہ ایک الگ سائنس ہے یہ آدموں کو نہیں سمجھا ہم نے تو پانچ سال پڑھا ہے بس بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے یونیورسٹی آف گجرات کی تین طالبات پر تیزاں پھینک دیا گیا تیزاں پھینکنے والے تین نوجوان موٹر سائکل پر سوار تھے اور ان ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے تیزاں گردی کا شکار ہونے والی طالبات میں دو بہنیں شامل ہیں آئی جی پنجاب نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور ڈی پیو گجرات سے چوبیس گھنٹوں میں ریپورٹ بھی طلب کی ہیں تینوں طالبات گاؤں کے قریب یونیورسٹی بس کے انتظار میں کھڑی تھی کہ تین موٹر سائکل سوار آئے اور ان طالبات پر تیزاں پھینک دیا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تیزاں گردی کا شکار ہونے والی طالبات میں دو بہنیں شامل ہیں اسی معلومے میں مزید تفصیلات ہم جانتے ہیں محمد ارفان سے ارفان اپ ڈیٹ کیجئے گا واقعے کے حوالے سے جی بالکل یہ افسروں میں واقعہ دراب کردی کا جو ہے تھانا ڈنگا تھا گاؤں چینل ہے وہاں پر بیش آیا جہاں پر تین طالبات جو ہیں وہ گھر سے یونیورسٹی آف کوئی رات جانے کے لیے بس طلبہ کھڑی تھی کہ تینوں طلبات پر ایم ایسی کی طالب ہیں یونیورسٹی آف کوئی رات میں تو تین جو ملزمان تھے مرشک پر سوار ان میں انتظار پھینک دیا پولیس نے جو ہے وہ تینوں ملزمان جو تفصیل کرنی ہے اور یہ تینوں ملزمان میں سے ایک ملزم جو ہے وہ ان کا عزیز بتایا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا محمد عرفان تفصیلات کے لیے اور اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سلام پاکستان اسی وجہ سے رہتے ہیں کہ اگر ہم وہ دانوں کو پھارتے ہیں اکثر لوگ کی عادت ہوتی ہے ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں تو وہ اگر آپ اس کو پنچر کریں گے تو پھر وہ سکار سوڑیں گے اور پھر سکار زیادتے بھی نہیں ہیں پھر وہ آئیس آئیس بڑے ہوتے ہوتے تھوڑے سے ڈبنش ہو جاتے نہیں ہیں اسی طرح گرمی کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہم نے اگر ہم کراچی کی گرمی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو آج سے کچھ سال پہلے ایک لمبی لسٹ تھی سو میں نہیں ہزاروں میں لوگ ہیٹ شروک کی وجہ سے اپنی جانی گوا گئے بہت عجیب سی بات لگتی ہے گرمی کی وجہ سے اتنی ساری امبات ہو گئیں گرمی پاکستان کے دوسرے حصوں میں بھی ہوتی ہے لیکن کراچی کا موسم دوسرے شہروں سے بڑا مختلف ہے پانی کا تناسب ہوا میں نمی کا تناسب جو بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے جس کے وجہ سے جو ہیٹ شروک سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں پانی کا تناسب ہمیں گرمی تو اتنی ہے دیکھیں کچھ انوائرمنٹل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی انفلینس کرتی ہیں ہماری ہیٹ شروک کے اوپر جو لوگوں کو ہوا لاسٹ ٹیم جو ٹو یئرز بیک ہوا اس میں ایک تو پلانٹنگ ہے کہ ہمارے پاس ٹریز نہیں ہیں اتنے زیادہ جس سے ہم کاربن ڈائکسائیڈ جو ختم کریں اور آکسیجن لیں اس سے بھی موسم کے اوپر کافی ایفیکٹ پڑتا ہے دوسرے نمبر پہ اوورکراؤڈنگ کراچی سٹی آپ کو پتا ہے اوورکراؤڈنگ ہے ہیٹ سٹوک تو جہاں ہوا ہوا اوورکراؤڈنگ کی وجہ سے پیشنٹ سفوکیشن کا شکار ہوتے ہیں اس سے بھی پیشنٹ کی ڈیتھ ہوئی اور کچھ اویرنس نہیں تھی ایک دم ان ایکسپیکٹڈ اتنی گرمی ہو گئی لوگ اسی روٹین لائف کے ساتھ گزار رہے تھے پانی کا استعمال کم ہو رہا تھا اور زیادہ تر جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا ضعیف اور بچے زیادہ متاثر ہوئے تھے اور جو باہر مزدور کام کرنے والے تھے وہ متاثر ہوئے تھے وہ اسی ویسے ہوئے تھے کہ ڈی ہائیڈریشن ہوئی اور ہائی گریڈ فیور ہوا اور جو زیادہ مواد ہوئی وہ اسی ویسے ہوئی کہ ڈی ہائیڈریشن کے ساتھ ہائی گریڈ فیور ہوا اور ان کو فوراں کوئی نہ کوئی انٹی پائریکزیل ڈرگز دے دیں گے جو ہائی گریڈ فیور میں نہیں دیتے ہم اس کو تھوڑا سا لو گریڈ کر کے پھر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جاننی نقصان کافی زیادہ اٹھانا پڑا ہوں تو کیونکہ رسک تو رہتا ہی ہے کہ ہیٹ سٹروک والا معاملہ جو ہے وہ کپ کیسے ہو جائے تو کیا احتیاط بتائیں کہ آپ کے دیکھیں اس میں بلکل احتیاط یہی ہے کہ ہم ہلکے کپڑے پہنیں دوسرے نمبر پہ شیلٹر والی جگہ پہ کام کریں اور اگر آپ کو کام دوب میں کرنا ہی ہے تو ٹاول ہے یا کوئی اس طرح کے کپڑے ان کو تھوڑا سا ویٹ کر کے اپنے سر پہ رکھیں اور پانی کا استعمال سب سے زیادہ کریں اپنے ساتھ اپنی پانی کی بوٹل لے کے جائیں پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں دیکھیں جتنے سویٹنگ سے آپ کا ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح پھر آپ پانی لیں گے تو وہ ڈی ہائیڈریشن کو کمپنسیٹ کر سکے گا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ اگر ان کے اوپر فالو کریں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو آپ اس چیز سے بس سکتے ہیں یہ سٹروک سے بس سکتے ہیں رائٹ جناب امبریلہ سے آپ لے لیں ضروری نہیں ہے بارش کا تو ہم انتظار ہی کرتے رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ گرمی میں کوئی کیا کہے گا اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے آپ کے لئے اپنی سیفٹی جو ہے وہ بہت امبریلہ کا استعمال کریں اگر بہت ہی ضروری ہے آپ کا باہر نکلنا اجرائیس اگر ضرورت نہیں ہے تو باہر جانے کی بھی آپ کوشش کریں کہ وہ جو ہیٹ کا ٹائم ہے شامیں تھنڈی ہیں بنسبت ہماریاں کراچی میں ابھی سکون ہو جاتا ہے صبح دس بجے سے شام چار بجے تک یہ کافی پیک ہے تو اس میں گرمی بھی اچھی خاصی ہوتی ہے اب پچھلے تین چار دن گزرے کے ایسی فورٹی ون ڈگری سینٹی گریٹ چل رہا تھا آج بھی ایسی گرمی ہے کافی شدت والی تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے اسی طرح سے ہے اور کوئی اوپر سے الہام نہیں آنا کہ یہ کرنے وہ کرنے یہ چھوٹی چیزیں ہیں ہمیں ان کے اوپر ایمپلیمنٹیشنز کرنی ہے اپنی عوام کو بتانا ہے تاکہ وہ جانی نقصان نہ ہو سکے ہمارے ملک کا اور ہمارے قوم کا صحیح اچھا اگر میں خوراک کے حوالے سے بات کروں کیونکہ گرمی میں جب ہم بہت زیادہ مراغن غزائیں ہیں ان سب چیزوں کا استعمال کر رہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو جو ہے وہ اور وہ والی فیلنگ جو ہے اندر آپ کی ڈبل اپ کرتی ہیں سو ہلکی غزہ بخار میں بھی غزہ کا بڑا تعلق ہوتا ہے کہ آپ روٹیاں اس چیز کا استعمال نہ کریں آپ اس میں دیکھیں جو گرمیاں ہیں اس کے اندر لائٹ ڈائیٹ اس طرح سے رکھی جا سکتی کہ آپ دوپہر میں زیادہ سیلیڈ کا استعمال کریں اور آپ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں اس میں تھوڑا سا بیف کا استعمال کم سے کم کریں جیسے پائے ہیں اور نہاری ٹائپ ہیں اس طرح کی چیزیں کم سے کم کھائیں یہ بھی ایک گرم غزائیں بھی کہتے ہیں اور ہیوی غزائیں بھی ہوتی ہیں دائیجیشن میں بھی پرابلم ہوتا ہے ان کے تو دیکھ سوائے آپ کو چاہیے کہ آپ لائٹ ڈائیٹ کا استعمال کریں دوپہر میں زیادہ سبزیوں کا ہی استعمال کریں اس سے بھی آپ کافی حد تک پریبینٹ کر سکتے ہیں انٹرنل معاملات کو اپنی باڈی کے انٹرنل معاملات اس سے بہتر ہو سکتے ہیں رائٹ بلکل فلوٹس بہت موجود ہیں اگر ملن کی فیملی کی بات کی ابھی خربوزہ جو چیکن پوکس کا پیشنٹ ہے اس کے پاس رکھنے سے بہتر ہے آپ اس کو تھوڑا تھنڈا کر کے وہ آپ کھلائیں بچوں کو جو ہے اچھا ہم نے اپنے بچوں کو کچھ فلوٹس کی عادت ڈالی ہوئی ہے وہ بھی بہت مشکل سے وہ کھاتے کیونکہ ہم نے فلیور ہی نہیں ڈیبل اپ کیا کراچی والوں کے لئے تو پپایا بھی اویلیبل ہے مجھے بہت مزے کا لگتا ہے وہ آپ اس کو تھنڈا کریں بلیک پیپر یا کوئی چیز اس پر آپ جو بھی آپ کو فلیور چاہیے تو یہ فروٹس جو ہیں یہ بڑے ہیلڈی ہیں تو پہر میں بنسبت باقی چیزوں کے آپ ان کا استعمال کریں یہ آپ کو گھنمی سے بھی بچاتے ہیں ڈاکٹر آپ تینکیو سو مچ آپ کے آنے کا